بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں چھپے حقائق اور میں ہوں سید علی رضا اسلامی جمہور پاکستان میں اس وقت جنسی زیادتی کے واقعات آئے روز بڑھ رہے ہیں پاکستان میں خواتین کو خاص طور پر جنسی طور پر حراسہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ جو حراسگی ہے جنسی حراسگی یہ آپ کو کسی دفتر میں ملے گی سکول کالج میں ملے گی یہ آپ کے معاشرے میں جگہ جگہ نظر آئے گی اور اس وقت یہ پاکستان میں خواتین کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کیا پاکستان میں سیکس ایڈوکیشن کی ضرورت ہے کیا آپ وقت آگیا ہے کہ ہم سیکس ایڈوکیشن کو پاکستان میں بتائیں اپنے بچوں کو بتائیں that what is a difference between soft touch and hard touch میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان کے ایک نامور ایک شخصیت ہیں بڑی گریفت رکھتے ہیں قانون کے اوپر ماہر سماجیات ہیں مائر قانون ہیں پروفیسر جلیل بٹ صاحب ایک بار پھر صاحب آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ صاحب آج ماشاءاللہ بڑی سو بڑی سو بڑی سو ڈیسنگ مجھے یون لگ رہے جیسے میں صاحب ایک حزیر اللہ تناب شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں صاحب آپ کا حسن ازن ہے یہ میرا حسن ازن ہے صاحب حسن بھی ہے بٹ صاحب لوگوں کی نفسیات کیا ہیں کہ ہم اس وقت اپنی سوسائٹی میں یہ جنس کی عراسگی کو فیل کر رہے ہیں صاحب میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے بڑا سنسٹیپ ٹاپک ہے اس کی ملٹی ڈیمنشن ٹاپک ہے اس کو اگر ہم قانونی حوالے سے دیکھیں مذہبی حوالے سے دیکھیں سیاسی حوالے سے دیکھیں قانونی حوالے سے دیکھیں تو یہ چار بڑے اس میں بنتے ہیں ایسپیکٹ سے اس کے بنتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک دم سے ہم اس موضوع کے اوپر کوئی ایک سٹیٹمنٹ دے دیں اس کے سلوشن کی بات کر دیں جس طرح کہتے ہیں جی ہینک کیا جائے ان کو سزائیں دی جائیں یہ کیا جائے وہ میں اس کے حق نہیں دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریزنز اور قاضیز جانے بغیر سلوشنز دینا یہ وقتی مسئلوں کا حل ہوتا ہے اور ایک اور بات کروں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ زخم کے اوپر یہ مرہم لگائی جائے اور جس مرہم کو بار بار لگائے جار زخم ٹھیک نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سلوشن نہیں ہے بڑ سا ہینک کرنا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک پارشلی تو ٹھیک ہے کام رک جائے گا اسے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انقلابی اقدام ہے آپ کے ہمسائے چینہ نے ایسے کی آپ کے ہمسائے ایران نے ایسے کی تو ہمارے فسٹ نیور نظر اچھا میرا یہ خیال ہے کہ جن ممالک کی آپ نے اگزمپل دی ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے ریولیشن ایک ہوتا ہے ایرولیشن میں ذاتی طرح سمجھتا ہوں کہ اگر بغیر پریپریشن کے ریولیشن کی بات کی جائے یا اس میں سے کچھ پارشلی کچھ سٹیپس لیا جائیں تو وہ لانگ رن اس کی سسٹینیبل بچینیں نہیں ہوتے شائنہ نے اگر ریولیشنری کوئی سٹیپس لیا ہے تو اس کے پوری ایک ہسٹری ہے اس کے بعد چیزیں سسٹین کی ہیں پلیٹیکل سسٹم ہے ایکنومک سسٹم ہے اس کے علاوہ اگر آپ ایرولیشنری پراسس سے چیزوں کو دیکھیں گے ریسرچ کریں گے فیکٹ فائنڈنگ میں جائیں گے ریزن کازوز کو دیکھیں گے تو پھر ان سنسٹرک ایشیوز کا سلوشن جو ہوگا وہ آپ کے سسٹینیبل نظر آئے گا ایک اور بات کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ریسرچ بیس ڈیٹا ایسا ہے کہ جی کہیں پر بڑی سک سزائیں دی گئیں اور وہاں پر یہ واقعات نہیں ہوئے اور ہم نے اس کو مان لیا میں تو نہیں مان تھا میرے خیال میں یہ ہے کہ ریسرچ بیس ڈیٹا ہے جو کہ شیر دنیا میں نہ کیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعات بہانی ہو رہے ہم نے دیکھ رہا ہے کہ ریلائیبر ڈیٹا کی بیس کے اوپر سزا دینے سے وہ کیا کرائن رکا یا نہیں رکا میں ذاتی طرح سمجھتا ہوں کہ ان ریزن اور کازج کو جانے بغیر جس کی وجہ سے یہ واقعات ہوتی ہیں اس کا ٹیمپریلی سلویشن جو ہے وہ نہیں چاہتا سر الٹی میٹ اس سارے تناظر میں جو نقصان ہوتا ہے آپ کی سٹیٹ کا ہوتا ہے آپ کی سوسائٹی کا ہوتا ہے یا آپ کے سٹیزن کا ہوتا ہے اور یہ تینوں جو ہیں یہ ایک گلوپ کے امپورٹنٹ سر جزو ہیں تو ہم کس کی طرف دیکھیں سوسائٹی کی طرف جائیں تو سیٹیزن کی طرف آنا پڑتا ہے سیٹیزن کی طرف جہاں لوگ جائیں تو ہمیں پھر سٹیٹ کی طرف جانا پڑتا ہے کیا کرے ہم بندہ اس میں یہ ہے کہ میں ایک ایگزمپل دوں گا کہ ایک سبجیکٹ ہے سائیکالوجی ایک ہے سوسیالوجی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ انڈویجیل is most important than group سوسیالوجسٹ کہتے ہیں کہ گروپ جو ہے وہ important ہے میں اس کو اس طرح بیان کروں گا کہ انڈویجیلز کے ملنے سے سوسائٹی یا سماج بنتا ہے اور سماج میں سے دو طرح کے لوگ selected اور elected جو لوگ ہمارے elected ہوتے ہیں representative وہ ہمارے قانون سازی کا کام کرتے ہیں اور جو ہمارے elected ہوتے ہیں وہ تین طرح کے لوگ ہیں ہمارے judiciary elected ہے ہماری جو judiciary کے علاوہ جو آپ کے civil services میں جو لوگ آتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو elect ہو کے لوگ آتے ہیں جو بیروپریسی بنتی ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کرتی اور جو ہمارے representative جو legislation کا جن کا کام ہے وہ نہیں کرتے ان دونوں کا failure کو face کرنا پڑتا ہے سماج کو اور سماج میں کون ہے میں ہوں اور آپ ہوں تو اس لیے اس کو face کرتے ہیں سر ہمارا citizen بڑھ صاحب مجھے سادہ الفاظ میں یہ بتائیے مجھے بلکہ سمجھائیے آپ ہمارا جو عام شہری ہے میری بین میرا کوئی بھائی جو جنسی طور پر حراسگی کو فیل کر رہا ہے جیسے حراسہ کیا جا رہا ہے کیا کرے وہ مائرے قانون بھی آتے ہیں مائرے سماج بھی آتے ہیں میں یہ سوال کس سے کلوں لے کریں کیا دیکھیں کرنے کے لیے کوئی switch on off کرنے سے مسئلہ آدنی ہوتا ہے جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ارتقائی عمل ہے یہ سب چیزیں فیملی وہ ایک سوشل انسٹوشن ہے جس کے اندر اگر اگر اس کو بولتا ہے تو سوشل ایڈیشن تو سوشل ایڈیشن کے پروسس میں جو پہلے بات آپ نے آغاز میں کی تھی وہ یہ بات یہ سیکس ایڈیوکیشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے بھی بچوں کو یہ چیز بتائیے بلکہ یہ جو واقعات آپ کو میڈیا میں نظر آتے ہیں اس سے بڑے واقعات جو کہیں ریپورٹ ہی نہیں ہوتے ہیں اور وہ ان قریبی رشتوں سے منزلے ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر ہوتے ہیں اور یہ شاید آج کل کچھ تھوڑی سی آزادی ہے تو میڈیا بھی کوئی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے تو کلوز ریلیشنشپ سر موسٹلی یہ سارا ہوتے ہی کلوز ریلیشنشپ میں اب دیکھیں مافی مل جاتی ہے چاچا دایا مافی مل جاتی ہے بلکہ یہ تیزہ میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اب آنا پڑے گا سیکس ایڈیوکیشن کے طرف اچھا جب اب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں سیکس ایڈیوکیشن تو فوری ایک نیگٹیو تنگیں کہتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا مذہب ہمارا قانون ہماری روایات ہمارے رواجات ہماری اقدار ہماری بیلیوچے سب چیدیں اب ہمیں سب کو سب جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ سٹیٹ کی ہے سٹیٹ پاکستان کی سٹیٹ جو کہ اسلامی جو ہو رہی ہے پاکستان کا کانسٹیٹوشن نائنٹین سیونٹی تھیری جس کے اندر آرٹیکل ایٹ سے لیکر اٹھائیس تک فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ وہ سری جنزہ جن کے آپ بات کر رہے ہیں یہ مجائیٹی لوگوں کی نہیں جانتی کہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کے ہیں تو جب تک لوگوں کو اویرنس نہیں ہوگی اویرنس کے بعد جو سزاؤں کا جو لنک کرتے ہیں میں اس کا بہو نہیں میں کہتا لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کیلئے بہت بڑے بیلڈیگز اور بڑے وہی بنانے کے ڈگریوں کے سنیہ تھا انفارمل ایڈیوکیشن تو انفارمل بیوی میں چیزوں پر سر انفارسمنٹ اسی میچر پارٹ سر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسی چیز پر نہیں جاتے کہ لوگوں کو ہنگ کیا جائے سر انفارسمنٹ ضروری ہے یہ پورے اور پوری دنیا دو قانون کے اوپر میں سمجھتا ہوں چل رہی ہے یہ اللہ کا قانون ہے پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ پنشمنٹ اس ویری امپورٹنٹ سر دیکھیں نکتہ نظر مختلف ہے میرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوشل سینکشن سکوٹر بولنا سوشل سینکشن سوشل سینکشن سسسٹم اپ ریوارڈ پنشمنٹ اب ریوارڈ پنشمنٹ اب اگر آپ پریونٹر میر میں اتنا کام کریں اتنا کام کریں کہ واقعات ہونے کو کم از کم کر دیا جائے تو پھر آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے کہ تین لیبنز ہوتے ہیں کسی بھی واقعہ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ منجز کیسے کرنا ہے پریونٹر میر ٹریٹمنٹ اور ریہبلیٹیشن ہم واقعات کو ہونے دیتے ہیں اور پھر رونا لوتے ہیں کہ جناب اس کا ٹریٹمنٹ اس کے لیے کیا کرے سٹیٹ رسورسز نہیں ہیں اور ریہبلیٹیشن کا تو ہے ہی نہیں یہاں پیس کی یہاں پاکستان میں خاص طور پر یہ جو ہیرسمنٹ ہے اس میں کب امان آئے گا سر اس میں کب ہم نے ہم نے ہم نے دہشت گدی کی جنگ ہم نے جیت لیے اب پاکستان جو ہے جنسی زیادتی کی جنگ میں گھوسا جا رہا ہے آئے روز واقعات پر واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں کچھ تو ایسے ہیں پتہ ہی نہیں جلتا حالی میں میں نے ایک ایشو پہ بات کرنی ہے وہ ریز کیا جس میں ایک چھ سالہ بچی کے ذات دو درینلہ صفت انسانوں نے سر وہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا چھ دن نہ تو تھانہ جتوئی کی پولیس نے کوئی ایف آئی آر کچھ کیا نہ ہی وہاں کہ جو ڈاکٹر صاحب آنموں نے کچھ کیا ساری کب باقی میں شاید میرے ویڈیو دیکھنے والے لوگ شاید ان کے لئے یہ ترم نہیں ہو ایک لفظ ہوتا ہے پرسپیکٹو ایک اتر پیراڈائیم جب تک لوگوں کی ٹھنکنگ کا پیراڈائیم چینج نہیں آتی تب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہونا مسال ایک میں دوں گا ہم نے ہمیشہ عورت کو غیرت کا عزت کا ممبا بنا کے پیش کیا ہے ہم نے جب بھی تربیت کی بات کی ہے عورت کی تربیت کی بات کی ہے جب بھی ہم نے بد چلنی کا لفظ جوڑا ہے تو عورت کے ساتھ جوڑا ہے میں سمیتا ہوں کہ لڑکوں کی مردوں کی بھی تربیت کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا زور ہم نے سارا بوجھ یہ ڈالا ہوئے عورت میں عورت کو ہم نے اس قدر جنت بات چلنی تو ہوتی اس وقت جب مرد بات چلنی ہوتا ہے اس لیے یہ نکتہ نظر بدلنے کی ضرورت ہے کہ آج کا لڑکا آج کا نوجوان میں بیبی سے لے کے بڑے ہونے تک اگر اس میں یہاں ہوگا کہ بہن کے لیے عزت کا کنسپٹ ہے تو وہ ہی بہن یں کسی اور بہنے ہیں تو یہ میرا نکتہ مذہر ہے کہ میل کی تربیت کی عورت کی تربیت سے زیادہ ضرورت تھا کہ حیث میرے خیال میں آپ کی موجودگی کو اور فائدہ ہوں میرے خیال میں اب اس روایات کو پھر سے میرے خیال میں شروع ہونا چاہیے جو ہم جزدہ پھر عورت کے لئے رکھتے ہیں اپنی بیٹی کے لئے بہن کے لئے رکھتے ہیں تو پھر اسی طرح ہمیں شاید اپنے مردموں کو بھی ٹریٹ کرنا ہوگا سر ایک ایک صحیح ڈگر پہ لانے کے لئے اب میرے خیال میں وقت ہے پھر اس کا بہترین حل یہی ہے مسئلوں کا حل ہوتا تو یہ باقیات رکھ نہ بڑھ دی پھر میں کہوں گا کہ جس زخم کو ٹھیک کرنے کے لئے مرہم جو تجویز کی جائے اگر بار بار لگانی پڑے تو مرہم کارگر نہیں ہے جل نے کام نہ چاہیے سزائیں دی جل کام ہونی چاہیے بڑھنی چاہیے جل بڑھ رہی ہیں کرائم بڑھ رہا ہے میں سمجھ دا ہوں کہ اگر پریونٹر میئر فزور دیا جائے سوشل ایڈوکیشن دی جائے اور میل کی بھی اتنی ہی ٹریننگ اور تربیہ دی جائے اخلاقیات کی کردار کی اور جب ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کو شرم و حجا کا پیکر ہونا چاہیے بھئی وہ ہو بھی گئے کامیاب تو بھئی ترہ اور فیر تو مرد سے ہے اس کی مسائل میں ایک اجازت دیں کہ ایک گھر کی دہلیس پار کرے عورت تو وہ خوف کے ساتھ جو اپنا سفر طے کرتی ہے اور اس گھر کی ایک گھر کے عورت دوسرے گھر کے مردوں سے خوف زدہ اور ان مردوں سے بے خوف جس گھر میں وہ رہتی ہے وہ باپ اور بھائی ہیں تو بھائی ہمیں معیوب سی چیز نظر آتی ہے ہم اپنے بچوں کو کیا کہیں بیٹا کوئی ایسے ٹچ کرے تو مطلب پھر نیگٹیوٹی میں بندہ سوچتا ہے جو کلچرل ہمارے دنوں میں کنسٹ کر دی گئے چیز تو وہ چیز ہمیں اس کی کوئی الفاظ بھی مناسب ملتے مسال کے دور پر اگر کوئی یہ بات کرے کہ یہ ٹچ ٹھیک نہیں تو یہ چیزیں کہنا اور کرنا اس کے لئے ایک تجویز دوں گا اس کے لئے جو ہمارے ڈرامے ہیں جو سپیشلی میڈیا کے اوپر دکھائے جاتے ہیں جا وہ اتنا کچھ دکھاتے ہیں تو کوئی کریکٹر ایسے بیلڈ کر دیا جائے ایسے کریکٹر ہوں جو انڈریکٹلی چیزیں کی جائے بجائے اس کو پر کوئی لیکچر دیا جائے اور ڈریکٹ کیا جائے اس کے بجائے اس کو اس طرح کہانی بنائی جائے جس میں ہم لوگوں کو جس طرح اور چیزیں ہوتی ہیں اس طرح انڈریکٹلی ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایجوکیٹ ایسے بنائی جائے اس طریقے سے شگر پوٹر کر کر چیزیں دی جائیں بہت بہت انداز کچھ کہنا چاہیں گے سر آپ کی موجودی فائدہ ہوت ہیں ہمارے سماج سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کوئی ایسی واضح نصیحت کر دیں میرے جیسے نوجوان کو کہ سوسائیٹی بسیکلی ہم سے کیا طلب کو کرتی ہے سماج ٹی وی کی یہ خدمت جو ہے اس کو میں سراتہ ہوں کہ ایسے موضوعات کے اوپر پرگرام کرتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نصیحت اور واضح کا دور گزر گیا اب ہمیں پریکٹیکلی کچھ اس طرح پرفارم کرنا ہے کہ لوگ ہمیں کو اس طرح کے لے کی آئیں ہمیں اس رب کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کے مصال دی ہے ہمیں بجائے کہ کوئی اس طرح دینے کی بجائے ہمیں کہانی ایسے بنی چاہیے ہمیں ایسے دینا چاہیے جسا کہ آپ نے ایک ڈراما ٹی وی پر چلا تھا میرے پاس خواتین کو یہ کنسپ دینا کہ وہ سنف نازق ہیں سنف نازق ہیں ان کو امپار کرنے کے لئے دوری ہے اس کو نورج دیا جائے اس کو برے وقت میں سٹرنٹ کرنے کے لئے تو میرا خیال ہے کہ عورت کو اس حد تک جو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جب کبھی سٹر چسٹر کو اور بچوں کو بھی کہ انہیں یہ لائن برانے کی جو اس سے آگے جو چیزے ہیں اس کے اوپر اپنے سٹینڈ لینا ہے تو سٹینڈ لینا اور چیزوں کو چیزوں کرنا ہمیں سکھانا جرد کے ساتھ آگے کرنا جی بلکل اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ہم لوگ چار ہیں کہ ایک رس بیریر لگ جانا چاہیے اور یہ جو پاکستان میں خاص طور پر خواتین کے ساتھ بچی بچیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ جن سی زیادتی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے کیا بسیکلی وہ سٹیپس ہونے چاہیے جو سٹیٹ لے جو سٹیز لے جو سوسائٹی لے اس سب کے اوپر بات کرنے کے لئے یہ جو اہم سب سے پاکستان کا بڑا مدعہ بات کرنے کے لئے ہم نے دعویٰ دی جناب جلیل بٹ صاحب کو ہم نے سنی یقیناً وہ ہمارے لئے سر وہ رہنمائی باعث ہوگی اپنا خیال رکھئے گا مجھے دیجی اجازت پاکستان زندہ بات